وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے کہا ہے کہ سستہ آٹا اور بجلی کے اندراخ پر سبسیڈی جاری رہے گی حوام سبسیڈی کے خاتمے کی افواہوں پر کان نہ دھرے مذاکرات کے لیے ہموہ وقت تیار ہیں مزفرباد شہر کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں پیسول اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈیننس پر طویل البنیات کمیٹی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں تاریخ ساس ہیلت پیکج سے صحیح سے منسلک مسائل کا خاتمہ ہوگا وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے مزفرباد پلیٹ کے مقام پر تاجروں سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ سستہ آٹا اور بجلی کے اندراخ پر سبسیڈی جاری رہے گی تاریخ حکومت میں شہر کی صفائی کے لیے درپیش مسائل کا خاتمہ کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی سے حکومتی مسارتی کمیٹی مسلسل رابطے میں ہیں اختلاف جمہوریت کا حسن ہے ہم احتجاج کرنے والوں کا نقطہ نظر سننے کے لیے ہمائے وقت تیار ہیں پلیٹ کے تاجران کے مسائل جائز وقت کی صورت میں آئیں ملے مسائل سنے بھی جائیں گے اور فوری حل بھی کیے جائیں گے بات کرنے والوں سے ضرور بات کی بھی جائے گی اور سنی بھی جائے گی وزیراعظم آزاد کشمی چودری انوار الحق نے کہا کہ تاجران کے جملہ مسائل کو حل کیا جائے گا پیس فول اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر آرڈینس پر طویل البنیات کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں ہر طبقی کے نمائندوں کو نمائندگی کا حق دیا جائے گا تاریخ ساز ہیلت پیکٹس سے صحت کے شعبے میں عوام کو زبردست ریلیو ملے گا مذاکرات کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمائے وقت تیار ہیں حکومتی مسائلتی کمیٹی کا عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ برقرار ہے وزیراعظم نے پلیٹ کے تاجران سے کہا کہ افواہوں پر کان نہ دھریں آٹے اور بجلی پر سبسیڈی جاری رہے گی وقت کی صورت آئیں مسائل بیان کریں حکومت مسائل کے حل کے لیے فور اگدامات اٹھائے گی بعد اعضاء وزیراعظم آزاد کشمین نے پلیٹ بازار کا دورہ بھی کیا اس موقع پر وزراء حکومت عبدالماجد خان سردار جاوید ایوب دیوانیلی خان چکتائی مشیر میں حکمہ سرویسیز اور جنرل ایڈمنیسٹریشن اسارہ باسی سمیت انتظامی اور بلدی افسران سیاسی کارکنان اور تاجران کی بڑی تعداد بھی موجود تھی